السلام علیکم امید ہے یا رب سارے کے سارے ٹھیک ہو گئے جیسا کہ آپ سے پرامس کیا تھا کہ بھئی آپ کے بھائی کی پیٹس کی روٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ کو پیٹس کے اندر جو بچہ وارڈ ہے اس کے اندر جو جو ہاؤس جاب کے اندر ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس کے اوپر ایک ولاغ آئے گا تو بھئی آج وہ ولاغ سٹارٹ ہو چکا ہے آج آپ کے بھائی کی 24 آورز کال ہے نرسری کے اندر تو آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں ڈاکٹرز کا کیا کام ہوتا ہے اور ان کو کس طرح سے ہم ٹھیک کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے ایند تک دیکھنا ہے جب میں پیٹس وارڈ پر گیا تو ایک بڑی میرے لی آنکھ کے کھول دینے والا ایکسپیرینس تھا میرے لیے یعنی بلکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی دس دن گیا کوئی ایک مہینے گیا کوئی دو مہینے گیا اور اللہ معاف کرے اتنی بڑی بڑی ڈیزیزز کے ساتھ ہمارے پاس پہنچے ہیں کوئی ویٹی لیٹر پر ہے ٹھیک ہے کسی کو میزلز ہے خسرا کسی کو جناب اس کا جو ہے دل کے اندر سراغ ہوا ہے کسی کو ٹی بی ہوا ہے ملتا بچے کوئی چھوٹے سے کو کسی کا جو ہے وہ گلائکوجن ڈسٹورک ڈیزیزز ہیں یعنی کہ اس کا جو جگر ہے وہ کام نہیں کر رہا اور اس طرح کے اتنے پروپلمز ہیں کسی کے گردے کام نہیں کر رہے کسی کا پیدا ہونے سے ہی سٹارٹ سے ہی اس کو جو ہے نا یورن نہیں آرہا زہر اگر اس کی ابسٹرکشن ہوئی آگئے تو کیسے آئے گا تو اس طرح کے اتنے بڑے بڑے اشیوز کے ساتھ جو ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوتے ہیں تو پھر میں نے یہ سوچا میں نے کہا مطلب ہم تو جب بچے تھے بلکل چار مہینے پانچ مہینے کے موجود اب یاد بھی نہیں ہے کہ تب چھاسی آپ لوگوں میں سے نہیں کسی کو زہرہ یاد ہونا دو تین مہینے ہے کہ جب بندہ ہوتا ہے کہاں کچھ یاد رہتا ہے تو مطلب اللہ کی ذات کا کتنا کرم ہے یہ کہ ہمیں اس طرح کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہمارا جگر بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے ہماری آنکھوں کا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہمارے جو گردے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے بلکل ہمیں کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوا کہ ساری زندگی ہمیں کوئی ایشو فیس کرنا پڑے کوئی ڈائیبٹیز ملائٹس ہو جائے ٹائپ آن کا کوئی اس طرح کا مطلب ایشو نہیں ہوا تو اگر انسان سوچنے پیائے تو اللہ کی ذات کا کتنا شکر عطا کرنا بنتا ہے ہمارا مطلب ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم ان بچوں کی جگہ ہوتے آج جو وارڈ کے اندر پڑے ہیں لیکن الحمدللہ ہم سارے بڑے ہیں میں نے بھی بیند کی میں ڈاکٹر بن گیا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں آج آپ سب لوگ دیکھ رہے ہو تو ہمیشہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خدا کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے جب بھی آپ کنگ ایڈورڈ کے ایڈرس لکھتے ہیں تو یہ ہی آتا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نیلہ گمبت یہ ہے نیلہ گمبت یہاں سے لیفٹ سائٹ سے آپ کو آئے گی انار کلی اور یہ جو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے اور یہ جو بیلڈنگ بھی نظر آ رہی ہے یہ ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آن آور لیفٹ سائٹ ٹھیک ہے اس سڑک پہ ہم پانچ سال ایسے ہی گھومیں بڑے ہوئے یہ ہے جی مین انٹرنس کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی کنگ ایڈورڈ کیمپس ٹوئر کا ولاغ آ چکا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہ جی بھی ہے انٹرنگ دمیو ہاسپٹل یہ جی اب ہمیں ہاسپٹل کے پرمیس اس کے اندر انٹر ہو گئے ہیں جیسے کہ پہلے ہماری لاسٹ وٹیشن تھی سامنے امرجنسی کے اندر اب ہم جائیں گے بچہ امرجنسی کی طرف بڑا مشکل ہے ایک آر سے گاڑی چلانا ہے ایک آر سے ولاغ بنانا لیکن آپ سب لوگ کے لئے کیا جا رہا ہے یہ اب اس میں آپ سامنے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈاکٹر بھی ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں اور مریض بھی ہیں سارے لوگ میکسی ہیں جنہوں نے کٹس پہنی ہوئی ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں جو ویسے بیچارے آپ کو لگ رہے ہیں وہ مریض ہیں بیچ میں سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ اپنی گاڑی پار کر کے تو پھر اس کے بعد ہم اپنے بچہ امرجنسی کی طرف جائیں گے ہم نے وارڈ کی طرف جا رہے ہیں وی آر انٹرنگ آور پیڈز میڈیکل یونٹو وارڈ یہ ہے جناب پیڈز وارڈ کی نرسری اور سب ڈاکٹرز اور سٹاف نرسز اپنا کام یہاں پہ کر رہے ہیں بھائی آپ کو آم کال ہے یہاں پہ سارے کے سارے جو بچے چھوٹے ہیں ایک ماہ سے دو ماہ کے پانچ ماہ کے ان کو ہمیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اسیس آباوڈ لائیف آف پیڈی ایٹرک ڈاکٹر ان بچوں کے بارے میں خاص چیز یہ ہے کہ جب ہم بڑوں کی ٹویٹمنٹ کرتے ہیں ان کو جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ جو مجھے یہ مسئلہ ہے یہ بچارے بچے بول کر نہیں سکتے ہیں ان کو ہمیں بار بار ساتھ ساتھ کو منیٹرنگ کرنی کرتی ہے سانس دکھنا پر کہا رہا ہے کہ نہیں آرہا ان کو کوئی پرابلم نہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارا ٹاسک ہے ان کے پیڈنٹس ان کو یہاں پہ چھوڑ کے کہیں اور بیٹھے ہیں یہ صرف اللہ کے آسائی کے اوپر ہے اور اس کے بعد ہمیں ان کا علاج کر رہے ہیں یہ بہت بڑی رسپنسبلیٹی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ سسٹرز بھی کام کر رہی ہیں اور یہ سارے کا سارا آئی سٹرزی نے جیارہوں حیث ولہ آپ کیسے میں دیکھا سکتا ہے کیونکہ اٹرکل پہلا م کے اطابعے ہیں ہم ہم سب لگ ملینے کر کام کرتے ہیں دکٹرز بھی ہوتے ہیں پیرامیڈکل سٹاک بھی ہوتا ہے یعنی کرنورٹس بغیرہ سکیب وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پر سفائی کے لیے سین اے ستا ہے nog احطاف ہم انک پہلانورہ پیجھے ہ helping ہم دیکھا product کا معلوم list DIY جو سیمپلنگ کیسے لاپس سیبیکی کر رہی ہیں اور اس کے بلڈ کے اسے سیکنر کنسلٹنٹ کا ہاتھ عالی ہوتا ہے اس کے بعد میں سینئر کنسلٹنٹ کا حکمل ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اسےran کنسلٹنٹ کا ٹریکشن کرتا ہے اس پر اسا خلُن کروں گناہ ہے وہ کنسلٹنٹ کا حکمل ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس بس کی ایکتخال کرو گناہ ہے جو اس نے کام ہمیں کہا ہوا ہے وہ ہم نے کروانا ہوتا ہے یہ کام اس کا تروا جائے یہ کام اس کا کروا ہے اس کے بعد دو بجے کے بعد کال سٹارٹ ہوتی ہے جیسے کہ میری سٹارٹ ہوئی بھی ہے کال کے اوپر پیشنٹ کی وائٹل منیٹرنگ کی پیشنٹ سٹیبل رہے پیشنٹ ٹھیک ہو ہم سب لوگ کی رسپانسیبیلٹی ہے تو بھئی آپ میں سے جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی رسپانسیبیلٹی ہے پیشنٹ کا ایکس رے آیا ہے آپ اگر اس کے لنگز دیکھیں تو یہ بلکل بلیک ہونے چاہیے لیکن اس کے بیچ میں آپ کو وائٹ وائٹ پیچز نظر آ رہے ہوں گے تو جناب یہ خدا کی قدرت ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے بلیسٹ ہیں کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساڑے چار ہو چکی ہیں اور سارے کے سارے پیشنٹس یہاں پر ہیں اور ساتھ ہے آپ کا بھائی ان سب کو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پیشنٹس ہیں سی پیپ پہ جن کو ہم آکسیجن کو پریشر کے ساتھ دیکھیں کچھ پیشنٹس ہیں وارمر کے نیچے جن کا ہم نے ٹیمپریٹیر منٹین کرنا ہوتا ہے کچھ پیشنٹ ہیں فوٹو سنسٹیویٹی والی لائٹ کے اندر جن کو ہم نے بلو کلر کی یووی لائٹ دینی ہوتی ہے کچھ پیشنٹس ہیں انکیوبیٹر کے اندر جن کو ہم نے ایکسٹرنل انوارمنٹ سے پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے تو بھائی جان یہ سینٹ ہیں یہ لائف ہے خوشی سے انجوائے کر کے ان چیزوں کو آپ لوگوں نے گزارنا ہے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ پھر بہت زیادہ مزا آئے گا یہاں پر ایک مہینے میں سو سے زیادہ بچوں کے ڈیالیسز کیے جاتے ہیں اور یہاں پر بہت ہی پرفیکٹ قسم کی فسیلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں اور اپسلوٹلی فری آف کاسٹ ان کی ریلیٹیف کا ڈیالیسز ہو رہا ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایمیو ہاؤسپٹل کی پیٹزونیٹو کی ڈیالیسز سیرسے سے سیٹسفائیڈ ہے کہ نہیں یہاں کے ڈاکٹرز یہاں کی سلام کیسے ہیں اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی اچھے ہیں آرڈنرز بھی اچھے ہیں دیکھ بہت اچھا رہا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ کوشش کیا کریں کہ نیوٹرن آنیلیسز لے لوگوں کا جو میڈیا کے اوپر پروپاگنڈا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے اور ہاؤسپٹلز کے کلاب اس کے اوپر آپ آ جائیں آنیلیس سینٹر میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ ساتھ ایک انڈنٹ بہتے ہیں تو لیٹس سپیٹ دی ٹروتھ اور لیٹس دی میسیج آف اس ویڈیو جنب ابھی صبح کے بجرے ہیں دس بجے اور اب ہم جا کے اپنی کال ختم کی آپ نے رات کے آپ نے حالت دیکھی ہوگی بڑی بڑی ہے نہ بندے کے پاس سونے کا ٹائم ہوتا ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا اس طرح کر کے آپ کی جو پیٹس میں پیٹس کو کافی زیادہ ہیکٹک روٹیشن کا آ جاتا ہے تو مجھے نا آج تک سمجھ نہیں آئی تھی اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب بچے ہی آپ کتنے سکھ ہیں اتنے سیریس ہیں کسی ٹائم بھی ان کو ٹھنڈ لگ گئی تو ان کی حالت سیریس ہو سکتی ہے ان کو زیادہ بخار ہو گئے تو ان کو مسئلہ ہو سکتا اور یہ بچارے کچھ بتا بھی نہیں سکتے جو بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی شگر لو ہوگی تب بھی مسئلہ بہت زیادہ ہائی ہوگی تب بھی شو ہو جائے گا تو وہ ساری کے ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں اور یہ قدرت کا نظام ہے صرف میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ مجھے گھر جا کہ میں بھی مطلب اپنی بات کومنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ خدا کی ذات کا شکر ادا کروں گا اور آپ لوگ بھی شکر ادا کریں کہ ہم بھی اس فیس سے نکلے ہیں اور ہم لوگ بالکل اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اب ان میں سے جو بچے بچ جائیں گے جن کو ہم کوشش کریں گے بچانے کی ہم تو خیر ساروں کوشش کریں گے تو وہ ہم میں سے کوئی بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا ملکوں کی قوم کی خدمت کرے گا جو پھر جو ہے نا صحیح سے جن کی زندگی نہیں لکھی ہوگی تو ان کو جو ہے نا کچھ بھی ان کا نہیں کیا جا سکتا تو دس is all what we have to think and this is all about the peed's rotation thank you so much انشاءاللہ اور مجھے چیزیں پتا چلتی رہی جب میری امرجنسی سٹارٹ ہوگی تو میں اس کا بھی آپ کو ولوگ بنا کر دکھاؤں گا اور اسی طرح جو ہے آپ کو اگلی روٹیشن جب میں نے سرجری کی سٹارٹ کرنی اس کا بھی ولوگ آئے گا تو جی stay tuned ڈاکٹرز کی لائف کے بارے میں میں آپ کو ساتھ ساتھ پتا جلتا رہے گا thank you so much اللہ حافظ